بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور درد اسلام محمد و علی محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ناظرین سیاسی صورتحال اور پاردبانی نظام کی تیاری اور آخری مرحلہ آگیا وزیر آزم کی انتخاب کا دونوں امیدواروں کے کازات ہو گئے مجلور اور آج نیا وزیر آزم قوم کو مل جائے گا پاردیمنٹ بن چکی چارہ صوبائی وزراء بن چکے اب کابینا باقی ہے تو اس صورتحال میں بہت خبریں ہیں کہ کیا نواز شریف کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کامیاب ہوئی یا نہ کام سنی اتحاد کونسل المعلوم پی ٹی آئی کا پہلا اعتجاج کیسا رہا پھر ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ لڑائی لڑنے کا فیصلہ یہ کس نے کیا ازاد وزیر آلہ ہوں لیکن خان کا سٹھپائی ہوں یعنی کسی کو غلط فہمے نہیں ہونی چاہیے ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کیاہیے ہیں ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن تو بنا نہ بھولے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق جی ناظرین پہلی بات کہ اعتجاج کیسا رہا سنی اتحاد کونسل المارو پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی نا اسی نام سے بچانے جاتے ہیں یہ تو مجبور یہ وقت کی کہ سنی اتحاد کونسل میں سب چلے گئے لیکن ان کا جو اتحاد کی آج کال تھی اعتجاج کی وہ کیسی رہی بہت سے شہروں میں لاہور کراچی اور چھوٹے بڑے سب شہروں میں اعتجاج ہوا لیکن اس تعداد میں اس انداز میں نہیں ہوا جس انداز میں سوچا جا رہا تھا جس انداز میں ان کا مینڈٹ تھا اس کی کیا وجہ آتا ہے گفتاریاں بھی ہوئی پولیس سے تھوڑی بہت جڑک بھی ہوئی کچھ رہائی ہو گئی کچھ کو پکڑا گیا کئی دفعہ 144 نافذ تھی کئی کچھ تھا خاص طور پر لاہور میں امید تھی کہ بہت زیادہ لیکن بیچ میں موسم بھی آڑے آ گیا بارش نے بھی اپنا کام دکھایا لاہور پنڈی میں بھی اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی رمجم رہی تو معاملہ تھوڑا سے وہ ہے کہ اس سے تھوڑی سیزت بچ گئی کہ موسم خراب تھا اس لیے لوگ نے نکلے لیکن نہیں لوگ تو نکل رہے ہیں کہ اتنے ہم ہی ہیں لوگ یہ بڑی پارٹی ہے یوان میں بھی دعویٰ ہے بار بھی دعویٰ ہے اور پوری انٹرنیشنلی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے تو چارے والے بہت ہیں مقبول بہت ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکا اب حقیقت یہی کہ نہیں ہو سکا میں نے آپ کو خبر دی دیوئی لاگ میں کہ نو مہی والا مسئلہ جو ہے اس کے معاملات بھی آگے پڑھ رہا ہے اس میں بھی مرکزی ملزم کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے اور اس میں عمران خان کو ہی لگ رہا ہے کہ ان کو ہی بسایا جائے گا لیکن سعودی عرب سے خاتون جو ہی تھی آلیہ شہزاد ان کو گرفتار کر کے تھانا سرور روڈ کا نوان بنا دیا گیا وہ مطلوب دی نو مہی میں اور ملزمار تھی ان کا خیال تھا اب عمران خان جیت گیا اور وہ مینڈٹ مل گیا اب آگے اب معاملات بہتر ہو جائیں لیکن یہاں ایسے نہیں ہوئے اسی طرح کیپی کیمے بھی وہ اعتجاج نہیں ہو جہاں ان کو بے تہاشا مینڈٹ ملا ہے وہاں بھی وہ اعتجاج نہیں ہو سکا بلکہ وہ صوبیہ شاہد وہ پہنچ گئی انہی نے شرکی میں تھانا شرکی میں جا کے ایف آئی اعتج کرا دی کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا سمبلی کے اندر مہمانوں کی گیلری سے جس اندار من کو برا بلا کہا گیا جس طرح ان کے بیزتی کی گئی جس طرح ان پر تانے کسے گئی یا آوازے کسے گئی یا ان کو جو جو کہا گیا وہ اتنے گندے الفاظ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا بلکہ کوئی بھی دورانہ اس کو پسند نہیں کرے گا لہٰذا انہی نے کر دیا اور شہباز شریف صاحب نے ملاقات بھی کی صحبیہ سے اور ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور انہی نے کہا دیکھیں گے ملزمان کی گرفتاری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیا کرتے ہیں لیکن دیکھیں گے علی امین گھنڈپور نے کہا ہے کہ میں سپائی ہوں ہوں آزاد آزاد اس لیے کہ تحریک انصاف کا انہی لکشن لکشن لڑنا ہے اور صوبائی صدر بننا جو بھی ہے تو اس میں وہ سننی اتحاد میں شامل نہیں ہو سکتے لیکن جیتے تھے سننی اتحاد کی تحریک سے ہی ہے ان کے ووٹوں سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں خان کا سپائی ہوں اور خان کا سپائی ہوں تو کوئی کسی غلط فہم نہیں ہونا ہے بہت سو انہیں دعویے کیے بڑھ کے ماری لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جناب وہ ڈیوٹی فول ہے وہ ایک دفعہ کہتے ہیں آپ کو یاد ہو گئے جب بال اگر آپ دیکھیں ماضی میں تو نگران حکومت میں بھی ان کے عشتداروں کی موجودگی موجود تھی کابینہ میں اور اس سے پہلے بھی حکومت میں موجود تھی وہ بڑھ کے بہت مارتے ہیں بڑا جارہانہ کھیلنے کے سٹائل کے ہیں لیکن اگر وہ جارہانہ کھیلے تو کام گھڑ پڑ ہو جائے گا لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح آج اتجاج میں کے پی کے میں بھی وہ کام نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا جس انداز میں لوگوں کو سڑکو پیارا چاہیے تھا اس ایسا لگ رہا ہے کہ فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کاؤنسل نے کہ جناب لڑائی ڈریکٹ نہیں لڑنی انڈریکٹ لڑنی ہے اور اسی انڈریکٹ لڑائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کیا ہے محمود اچکزائی کو وہ محمود اچکزائی جس کے خلاف تھی پی ٹی آئی جس کے عمران خان نقلیں اتارتے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں اکیلا کہہ رہا اور آن ریکارڈ موجود ہے ویڈیو موجود ہے کہ کس طرح وہ سر پر ٹو بٹا لے کے اور کس طرح ان کا مزاق بناتے تھے کہتے ہیں میں متاثر تھا لیکن بعض میں پتہ لگا کہ نہیں یہ تو فرادی ہے لیکن آج وہ فرادی ہے اسی طرح نامزد کر دیا جس طرح پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویزلائی کو کہا گیا تھا اور پھر ان کو وزیراحل نامزد کر دیا ڈرحال سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی میں اس کو کوئی یہ وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیوں یہ سیاست میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدمت کے جذبہ ہو تو پہلے گول کریں اپنی سیر تک پہنچے پھر لوگوں کی بات کریں تو وہ انہیں نے کر لیا اب بہت سے چیلنجز ہیں علی امین گھنڈا کو نو عرب روپے کی مکروز ہے کے پی کے حکومت یہ مسئلہ ہے انہیں نے پنجاب کی طرح اعلان تو کر دیا کہ رمضان میں سستے اشعائے ضروری ہے وہ ملنی چاہیے اور مہنگائی نہیں کرنے دیں گے یہ وہ جیسے مریم نواز نے پہلا اسٹیپ لیا اسی در انہیں نے ملے لیا لیکن تیسرے وزیراحلہ جو ہے وہ ہے مراد علی شاہ وہ چونکہ دو دفعہ وزیراحلہ رہ چکے وہ رمکے رمکے چل رہے ہیں اور وہ پارٹی کے ہیں ان کا صوبہ ان کے ہاتھ میں لیکن ان کے لیے بھی چیلنجز ہیں کراچی کے حوالے سے وہاں کے سبائی کے حوالے سے وہاں کے پانی کے حوالے سے وہاں کے سیویس کے حوالے سے اور بارشوں نے جو وہاں پہ فساد بپا کیا وہ بھی ان کے لیے ہے پرارٹی لیکن جو چوتھے وزیراحلہ اگر آپ ذرا سا ماضی میں جھاکے تو یہ نپے کی دہائی میں یہی بلوچستان کی زمین ان پر ٹنگ کر دی گئی تھی اکبر بکٹی کی جانب سے اور ان کا قبیلہ اور ان کے ساتھی ان کا خاندان پنجاب میں آکے آباد ہوئے سندھ میں آکے آباد ہوئے پورے صوبے کا وزیراحلہ بن گیا اس کو کہتے ہیں کیا خدا دا بہر کہ کسی کو ایسا کم نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کی لاتھی بڑی بیعواز ہے اللہ سے ڈر رہا چاہیے اگر بکٹی دنیا میں نہیں لیکن سبزار بکٹی اسی صوبے کے وزیراحلہ بن گیا اب اگلی بات یہ ہے کہ آج وزیراعظم بن جائے گا دو مقابلے پہ ہے ایک دوسرے کہ یہ شباز شریف ہے ان کے پاس نمبر گیم ہے دوسری طرف عمر ایوب خان ہے لیکن یہ تو جمہوریت کا ایک وزانے کا مقابلہ کیا جاتا ہے کھلا میدان نہیں چھوڑا جاتا لیکن اس سے بڑا ٹاس جو ہے وہ ہے صدارتی الیکشن کا جو نو مرچ کون ہے اس میں جناب جو ہیں اگر آپ ووٹ دیکھیں تو تین سو پچاس ووٹ چاہیے ہوں گے آسف زرزاری کو چھے سو نبی ووٹ ہے ٹوٹل شاہد اور اس میں ان کو تین سو پچاس چاہیے ہوں گے تو چھے سو نبی کا مقابلے میں مل پہ جائیں گے ان کو لیکن ابھی مشکل ہے اسی لیے مولانا فضل الرحمن وہ جو میں نے بات کی نواز شریف کی ڈپلوم ایسی تو وہ گہتے ملنے ملاقات بھی کی تھی فیلات انہیں جواب نہیں دیتا کہ سوچنے کا موقع مانگا تھے لیکن پتہ یہ لگ رہا ہے کہ نہیں انڈرکرنٹ وہ بھی راضی ہوگی مولانا بھی راضی ہوگی جس طرح ہم کیوں کو راضی کر لیا مسلم لیکن انہیں اسی طرح ان کو بھی راضی کر لیا اور اب اعلان باقی ہے اور ورد دیں گے وہ وزیراعظم کو بھی دیں گے اور صدر کو بھی دیں گے امید یہ کی جاری ہے امکانات یہ ہی ہے کہ مولانا راضی ہو گئے لیکن کچھ ان کی شرائط ہے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو یقین دہانی کرائے گی ہے کہ آپ دھانلی کی بات کرتے ہیں ہم جوٹیشنل انکواری نہیں ہم پارلیمانی کمیشن بنا دیں گے اور یہ دونوں انتخاب ہو جانے دیں اس میں آپ ساتھ ہیں ہم پارلیمانی کمیشن بنائیں گے آپ کو اس کا سر برائیں گے کیونکہ آپ پارلیمیٹر میں موجود ہیں پھر فیصلہ کر لیں کہ کیا دھاندی ہوئی کیا نہیں کیونکہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہاتھ ہوا ہے وہ کے پی کے میں ہوا ہے سندھ میں یا پنجاب میں نہیں ہوا بیلوچستان میں نہیں ہوا وہاں ان کی سیٹیں بڑی ہیں تو اب یہ معاملہ ان کے اپنے ہاتھ میں آگیا تو لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اب سیاسی عدم استقام ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوا وزیراعظم نیا بن جائے گا شہباش بن جائیں گے پھر اتحادی جمہورتہ حکومت کی حکومت تف ٹائم دیں گے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ کہیں صحیح فیصلہ ہو چکا ہے ہم پیرز نے کوئی یقین دانی کسی نے کرا دی ہے جس طرح شیر افضل مروض بول رہے تھے کہ پارلیمنٹ چھوڑنے کا نقصان ہوا دو صوبوں کی پارلیمنٹ توڑنے کا نقصان ہوا اور یہ غلطی ہے اور غلطی وہ سیدھے سیدھے اپنے چیئرمنٹ پر لگایا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم پیرز نے چیئرمنٹ کی منجی تو پیشلے اندر کر لیا لیکن پارٹی کو گل کھلانے کا موقع دیا اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جناب جو کچھ کرنا پارلیمنٹ کے اندر کرنا پارلیمنٹ سے باہر نہیں اسی لئے آج از اجاز بھی کامیاب نہیں ہو سکا اور نہ انہیں کسی اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ جب حقیقی قیادت سامنے نہ ہو تو پھر ورکر سے نہیں نکلتے کیونکہ ورکر کے ساتھ جو قیاد و بند کی صحبتیں ہوئیں کسی نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا جس انداز میں سیاسی جماعتیں لڑتی تھی اور قانونی سیل بنای جاتے تھے قانونی کمیٹیا بنائی جاتی تھی ان کو مدد کی جاتی تھی اس انداز میں نہیں کر سکی پی ٹی آئی اس لیے کیونکہ وہ سیاسی تربیت نظر نہیں آ رہی ان کی سوشل میڈیا کی تربیت ہے اس میں وہ نمبر ون ہے نہ ان کو کچھ شکست دے سکا ہے نہ کچھ شکست دے سکے گا بلکہ اس کے خاتے میں انہوں نے ہی شکست سب کو دینی ہے یعنی دم 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 ہوتا رہے گئی ہے لیکن اصل کام ہے پاکستان کے استقام کی پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ میں کاروائی آگے پڑھ رہی تف ٹیم دے بھلے تمکید کریں نرازگی کریں اختلاف کریں لیکن اختلاف سیاسی ہونا چاہیے دشمنی تک نہیں ہونا چاہیے اور علی امین گھنڈا پور بھی بڑھ ہمارے جاریاں نہ کھیلیں جو مرضی کریں لیکن وہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زمانت میں ہیں اور نو مئی میں ان کے خلاف مخدمہ قائم ہے تو ابھی وہ معاملات ہیں کیونکہ نو مئی کے جو اصل ہے متاثری وہ ماف کرنے کو کسی کوئی تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ ریاست کی رٹ کا مسئلہ ہے یہ فورسز کی بخا کا مسئلہ ہے اور یہ بغاوت کا مسئلہ تھا تو بڑا سخت ہے مرائل ابھی بھی لیکن لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دن جو ہے چھٹ جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ جمہوری راستے سے پارلیمانی سیاست سے آگے پڑے گا اور معاملات کو ہسانی ہیں لیکن وہی کامیاب ہوگا جو عام لوگوں کے ریلیف کیلئے بات کرے گا صوبہ میں ٹھاروی ترمیم ہے تو بہت سے اختیارات ہیں تو مہا جناب بلدیاتی نظام بھی قائم کریں لوگوں کو ان کی دروازے پر ریایت بھی دیں مریم کہہ رہی ہے کہ ہم رمضان و مبارک میں کروڑوں لوگوں کو آٹھا پہنچائیں گے اور بقیدہ راشن پہنچائیں گے لیکن ہم وہ رمضان بدار نہیں لگائیں گے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے لیکن مستحقین کو پہنچے گا بلا انتیاز پہنچے گا اللہ کرے وہ کامیاب ہو اور اسی تیتر سے صوبے بھی کریں تو اسی دعا کے ساتھ آج آپ سے ایزاد لیتا ہوں لیکن آپ سے بزارش کیا ایران کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنے ٹیم تیرائے کا ایزاد اپنی شخصیت کے مطابق دیں صدا سلامت رہیں اللہ عزیز پانچے